بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمائین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْوْا صدق اللہ اللہ عزیم و صدق رسوله النبی ایل کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم الماسومین مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر خلق کلیہیم منزہن انشریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی وسلم دائماً آباداً علا حبیبکہ خیر خلق کلیہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر داوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطعالی جل جلاله وعم نواله واتم برہانه واز منشانه وجل ذکره وعز اسم کی حمد وصنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربار گوھر بار میں حدیت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام وآلہ ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے اجتماع جمعت مبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قانون تحفظ ناموس اہل بیت وصحابہ وآمہ المومنین رضی اللہ وآلہ عنہم میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل رب ذل جلال نے ہمیں اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی محبت کا بھی اور ان کی تعظیم و توقیر کا بھی درجہ بہ درجہ حکم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں مومنین جس طرح کے رب ذل جلال سے محبت کرتے ہیں اور شعار ہے ایمان والوں کا ایمان والے اللہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ اس محبت کے مقابلے میں زبردست محبت ہے جو بت پرست بتوں سے کرتے ہیں پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی پھر آگے دیگر محبتیں ان کا ہمیں شریعت متحرہ حکم دیتی ہے جس میں سر فرست رب ذل جلال کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آقا و مولا ہیں آپ کی محبت ہے اور وہ محبت جس جس بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما احبونی لہب اللہ میرے ساتھ محبت کرو کیونکہ تمہارا رب بھی میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما احب اہل بیت لہب میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت رضی اللہ تعالی انہم سے بھی محبت کرو اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخیزوهم غردم من بادی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا فمن احبہم فبحبی احبہم جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے میری محبت کی بنیاد پہ کرتا ہے تو اس طرح یہ پلرز آف لو ہیں اسلام کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر تعظیم و توقیر کا حکم ہے اللہ کی تعظیم تو تعبدی ہے عبادت کے انداز میں ہے اور اس کے بعد وَتُعزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ سید المرسلین سلام کی تعظیم و توقیر بمان عدب و احترام حد درجے میں اور تمام انبیاء کرام فرشتوں کے آداب پھر اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی کے آداب ہیں اور یہ قرآن کا حکم اِلِلَّا لِزَّتُ وَلِ رَسُولِهِ وَلِلْمُمِنِين اتحار مومنین کے لئے ولیکن المنافقین لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں تو شریعت متحرہ میں عبادت صرف اللہ کی ہے اور عدب و احترام تعظیم و توقیر رب ذل جلال کے محبوب بندوں کی درجہ بدرجہ ہے اور اسی پر ایمان کا مدار ہے رب ذل جلال ہمارا ملک پاکستان جو کہ کلمہ اسلام کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا ہے اس میں سب سے بنیادی مقصد اللہ کے حقوق اور اللہ والوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہے اسی بنیاد پر 295C ہمارے ملک کا قانون ہے قانون ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی محض اللہ توہین کرے گا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی دیگر محتشم اور مکرم ہستیوں کے لحاظ سے پہلے سے ہمارے ملک میں ایک قانون موجود تھا لیکن اس میں کچھ سکم تھا جس کی وجہ سے سزا کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے توہین کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا اور مسلسل توہین کے واقعات پاکستان کے اندر بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ ہوتا úng ہیں رنما ہو رہے تھے اور سال ہا سال سے آئین میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ سزا بڑھائی جائے تا کہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو سکے ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ جو سزا ہے وہ بھی صرف آئین تک ہے عملاً وہ بھی نہیں دی جاتی جس طرح کہ ٹو نائنٹی فائیو سی آج تک اس ملک میں عملاً نافذ نہیں ہوئی کہ کسی کو توہین رسالت کی وجہ سے پھندے پہ چڑھایا گیا ہو زیادہ سے زیادہ سزا سنائی جاتی ہے لیکن آگے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ایسے ہی یہ جو دیگر حسنیوں کے بارے میں قانون ہے اس میں بھی جو سزا تھی دی وہ بھی نہیں جاتی لیکن وہ سزا آئین میں بلکل تھوڑی سی تھی اس بنیاد پر یہ کاوش کی جا رہی تھی کہ سزا بڑھائی جائے مثال کے طور پر ہمارے ایکٹ میں جو 298A ہے اس شک کے اندر سزا جو لکھی گئی تھی وہ سزا اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان میں سے اگر کسی کی ماذا اللہ کوئی توہین کرے تو اس کی سزا تین طرح کی تھی نمبر ایک تین سال قید نمبر دو تین سال قید کے ساتھ یہ تھا کہ یا جرمانہ یعنی یا صرف تین سال یا تین سال پلس جرمانہ تو یا ان میں سے ایک یعنی ایک ہے صرف تین سال ایک دوسرے نمبر پہ صرف جرمانہ اور تیسرے نمبر پہ تین سال بھی اور جرمانہ جبکہ ہمارے آئین میں یہ تھا کہ اگر کوئی فرد کسی کے مذہبی شاعر کی توہین کرے یا مذہبی رہنما کی توہین کرے تو اس کو دس سال سزا دی جائے گی اس کے نتیجے میں مثلا آج کسی مذہبی تنظیم کے لیڈر کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو آئین میں اس کی سزا تو دس سال ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی توہین کرے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی توہین کرے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی توہین کرے یا اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی حسنی کی کوئی توہین کرے تو اس کی سزا صرف تین سال تھی یا صرف جرمانہ تھا کچھ جبکہ مذہبی لیڈر کی سزا دس سال تھی تو یہ یعنی خود ایک قابل اعتراض چیز تھی کہ مذہبی لیڈر کو کیا ان ہستیوں پر زیادہ مقام دیا گیا ہے کہ اس کی توہین پر تو دس سال سزا ہو اور ادھر جو ہے وہ صرف تین سال ہو یا صرف کچھ جرمانہ ہو تو اس کو پیش نظر رکھ کے یہ بات بار بار اسمبلیوں میں دورائی جاتی تھی یعنی مذہبی طبقات کی طرف سے کہ یہ سزا جو آئین میں صحابہ کرام یا اہلِ بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کے لحاظ سے ہے یہ بہت تھوڑی ہے اسے بڑھانا چاہیے اور دوسری طرف یعنی 298A کے لحاظ سے سزا کو بڑھانے میں ایک یہ چیز بھی آئین میں ہمارے لئے بطور دریل تھی ایک عام آدمی کی جو حد کے عزت ہے اس کا اگر کوئی مرتقب ہوتا ہے تو مجموعہ تحذیرات پاکستان کی دفعہ نمبر پانچ سو میں اس کے لیے پانچ سال قید ہے اور ایک لاکھ جرمانہ ہے ایک عام آدمی کی حد کے عزت کی بنیاد پر پانچ سال قید اور ایک لاکھ جرمانہ جبکہ امہات المومنین اہل بیت اتحار خلفاء راشدین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین کرنے والے کی سزا اس کے مقابلے میں بلکل تھوڑی تھی جس طرح کے پہلے وہ بتایا گیا ہے ٹو نائنٹی ایٹ اے کے لحاظ سے یعنی تین سال یا محض کچھ جرمانہ اور دی وہ بھی نہیں جاتی اس کے نتیجے میں اسمبلی سے جو اب بل پاس ہوا اس میں ٹو نائنٹی ایٹ اے کے اندر تبدیلی کی گئی ہے اور اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ سزا جو پہلے تین سال تھی اب اس کو بڑھا کے عمر قید کر دیا گیا کہ اگر اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کسی کی بھی کوئی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہوگی یہ اگر علیہ دا بات ہے کہ عمر قید میں پھر آگے کچھ نرمی کی گئی ہے کہ اس میں ہے کہ کم از کم دس سال اور اس سے زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہو یعنی کم از کم اس میں دس سال قید ہوگی تو نام اس کا عمر قید رکھا گیا ہے کہ یہ اب جج پر آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو دس سال دیتا ہے یا بیس سال دیتا ہے یا پچیس سال دیتا ہے بہرحال یہ بل جو بڑی جد و جود کے بعد پاس ہوا ہے اس میں آئین کے لحاظ سے پہلے کے مقابلے میں کافی اچھے طریقے سے توہین کا دروازہ روکنے کا احتمام کیا گیا ہے اور آگے یہ ہے کہ عملاً یہ سزا دی جائے صرف یہ آئین تک کی نہ رہے بلکہ اس سزا کو آگے نافذ کیا جائے یہ بل جس وقت قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے اور اب یہ سینٹ میں پیش ہوگا سینٹ میں پاس ہو جانے کے بعد پھر یہ قانون کا درجہ رکھے گا آئین بن جائے گا لیکن ایک فرقے کی طرف سے مسلسل اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے کہ یہ بل واپس لیا جائے اور اس سلسلے میں وہی ہیلے بہانے اپنائے جا رہے ہیں جو ٹو نائنٹی فائیو سی کے مقابلے میں ویسٹ کے ہیلے بہانے ہیں لبرل لوگ جو اس کے مقابلے میں جو باتیں کرتے ہیں ایسے ہی روافظ کی طرف سے یہ جو قانون بنا ہے اس کے یعنی جو بالپاس ہوا ہے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس کو معاذ اللہ فرقہ واریت کہا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں جو اصل معاملہ تھا اس کا اپنی قوم تک پہنچانا یہ ضروری ہے اور پھر اس سلسلہ میں اپنی آواز اس بل کی حمایت میں بلند کرنا ضروری ہے کہ ایک فرقے کی طرف سے چونکہ مسلسل توہینیں کی جاتی ہیں آئین اسی لیے ہے اس ملک کے اندر کہ آئین کے اندر ایسی روک تھام کے قوائد و ضوابط موجود ہوں کہ جس کی نتیجے کے اندر آئین نافذ کیا جائے اور یہ سلسلہ توہین کا جو ہے اس کو روکا جائے اس بنیاد پر جو لوگ اس کے بارے میں سارے ملک کے اندر منحس الجماعت احتجاج کر رہے ہیں اس احتجاج سے اصل میں ملک کے اندر فتنہ پیدا ہو رہا ہے چونکہ وہ اپنے احتجاج میں اس بل کو معاذ اللہ فساد قرار دے رہے ہیں اس بل کو فرقہ واریت قرار دے رہے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ اس قانون عدب و احترام کے بارے میں بول رہے ہیں کہ گویا کہ یہ قانون فوری ان کے خلاف اس وجہ سے بھی نافذ کیا جائے اور لگا جائے کہ وہ اس قانون کے خلاف جو حرزہ سرائی کر رہے ہیں وہ بھی شریع طور پر چھوٹا جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے اس موقع پر ایک بار پھر اہل سنت کی صداقت واضح ہوئی ہے کہ اہل سنت کا مذہب عدب ہی عدب ہے اور احترام ہی احترام یعنی اہل سنت کو کسی بھی مقدس ہستی کے لحاظ سے توہین کا تحفظ درکار نہیں بلکہ اس کی تعظیم کا تحفظ درکار ہے اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ فلان کے گستاق کی سزا زیادہ کیوں ہو گئی ہے یا فلان کی کم کیوں ہو گئی ہے چونکہ ہم تو سب کا عدب چاہتے ہیں تو اس بنیاد پر ہمارے دل کی آواز ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کا دروازہ بھی بلکل رکنا چاہیے بند ہونا چاہیے فرض ہے کہ ان کا عدب ہو اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین بھی نہ ہو فرض ہے کہ ان کا عدب و احترام ہو اور اہل سنت دونوں طرف عدب ہی کی علمبردار ہیں اس واسطے ہمارے طرف سے مکمل یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور ہمیشہ ہم اس کے علمبردار رہے ہیں اور آج اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ منظور ہوا ہے جس کی وجہ سے عدب و احترام کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے میں آسانی نظر آئے گی لیکن دوسری طرف سے جو روافظ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کے بارے میں آج تک یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب ضابطہ اخلاق بنتا رہا ہے مختلف سرکاری یا سرکاری فورم جو ہیں ان پر محرم الحرام میں یا دیگر وہ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم تو کسی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے اور تقیہ کر کے ہمیشہ انہوں نے گزارہ کیا لیکن اب وہ اعلانیاں اگرچہ پہلے انفرادی طور پر توہینے کرتے تھے اب بیسی یہ تھی ایک جماعت کہ وہ اعلانیاں توہین کا اقرار کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں اور اس طرح کی صورتحال انہوں نے ملک کی اندر پیدا کی ہے کہ وہ مقدس ہستیاں جن کے ذریعے پورا قرآن امت تک پہنچا ہے اور جن کے ذریعے پوری حدیث امت تک پہنچی ہے ان پر تنقید کرنا یا ان کو سبوشتم کرنا معاذ اللہ وہ لوگ اپنا دین بتا رہے ہیں اجتماعی طور پر جماعتی طور پر مختلف اجلاسوں کی صورت کے اندر اگرچہ اس میں پھر بھی وہ کچھ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جہاں کسی کو کچھ فراد دے سکے لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ کس سٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ساتھ ہی یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اہلِ بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت و ناموس کا دفاع بھی اہلِ سنت ہی کرتے آئے ہیں اور آج بھی اہلِ سنت ہی کر رہے ہیں ورنہ انہیں اس بات پر تو یہ کہنا چاہیئے تھا کہ جب قانون میں سب سے پہلے ذکر ہی اہلِ بیت کا ہے کہ جو اہلِ بیت کی توہین کرے گا اس کو عمر کیا سزا ملے گی تو انہیں اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیئے تھا لیکن انہیں اہلِ بیت کی تعظیم کروانا اتنا مقصد نہیں جتنا صحابہ کی توہین کرنا مقصد ہے معاذ اللہ تو وہ اپنا جو ان کا توہین والا پہلو ہے اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے لوگ توہین کرتے رہے اور انہیں کوئی سزا نہ ہو ورنہ انہیں چاہیئے تھا کہ جب قانون تو برابر بنا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے اس کے لیے بھی عمر قید ہے جو اہلِ بیت کی توہین کرے اس کے لیے بھی عمر قید ہے تو اس میں ایسا تو ہے نہیں کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کے لیے عمر قید ہو اور اہلِ بیت رضی اللہ عنہ کی جو توہین کرے اس کے لیے عمر قید نہ ہو یا کچھ کم ہو بلکہ برابر کا قانون بنا ہے تو کم از کم اہلِ بیت کی تعظیم کا تحفظ ہی اس کے ذریعے سے جب قانونی طور پر یقین ہی ہو رہا ہے اس پر وہ اس بل سے اختلاف نہ کرتے کہ اہلِ بیت کا عدب تو منوایا جا رہا ہے لیکن انہیں معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دینے کا اتنا شوق ہے اور توہین کا اتنا وہ دندہ کرتے ہیں کہ وہ اہلِ بیت کی تعظیم کا جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے ادھر وہ دیکھی نہیں رہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کیوں توہین سے روکا جا رہا ہے اور یہ فرقہ واریت ہے اور پھر یعنی اتنی بک بک کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صحابیت کا جامعہ پہنوا کہ ہم سے عدب کروانا چاہتے ہیں ہم سے عدب نہیں ہوتا یعنی انہیں ابو جال اطبہ شہبہ اور ابو لہب سے عداوت کا اتنا شوق نہیں جتنا اسلام کی مقدس ہستیوں سے عداوت کا ان کو شوق ہے یہ ان کی بدبختی اور شقاوت ہے جس کی طرف قوم کو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کا باطن کیا ہے یہ اندر سے کیا ہے اور پھر ہمارے جو لوگ ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور پھر وحدت کی باتیں کرتے ہیں اور اتحاد کی باتیں کرتے ہیں آج ان کو بھی اپنے کیے ہوئے پر نظر سانی کرنی چاہیے اور اندر کے لیے توبہ کرنی چاہیے اگر پہلے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمارے سمجھانے کے باوجود تو اب تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ کر وحدت امت امت وحدہ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اب تو وہ ان کا لحاظ نہیں رکھ رہے کہ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ صحابہ کے عدب کی بات جو ہے اس پر سور نہ کم از کم مچاتے جو آئین بن گیا ہے وہ تو اپنا سارا دھندہ کر رہے صحابہ علیہ مردوان کی تعظیم کی طرف نہیں آ رہے تو پتا چلا کہ یہ محض ایک فراد ہے جس میں ہمارے لوگ یا تو جان بوجھ کے ان کا عالی کار بنے ہوئے ہیں یا پھر نہ جانتے ہوئے تو اب ان کو جان لینا چاہیے کہ اصل میں کیا صورتحال ہے تو ہمارے نزدیک اس وقت ضروری ہے کہ اہل سنت کی ہر مسجد سے یہ جو قانون بنا ہے بالقومی اسمبلی کی حد تک جو منظور ہو چکا اس کی حمایت میں آواز بلند کی جائے اور آگے سینٹ کے ارکان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ بھی اس کو ووٹ دیں اور اس قانون کو مکمل طور پر جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے تاکہ پھر اس کو آگے نافذ ہونا چاہیے عملی طور پر کہ تاکہ مکمل طریقے سے یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا ہے کہ اس کے گلی کوچے میں اس کے شہروں میں اس کی آبادیوں میں ہر طرف عدب کی خوشبو ہو اور ہر طرف جو ہے تعظیم اور توقیر کے جھنڈے لہرہ رہے ہوں مقدس ہستیوں کے اور وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ جب آئینی طور پر اس میں آئین اتنا مضبوط ہو اور اس پر مضبوط طریقے سے عمل کیا جا کچھ لوگ قانون کے غلط استعمال کا رونا روتے ہیں تو غلط تو کوئی قانون بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا اصل مقصد ہے کہ غلط استعمال روکا جا نہ یہ کہ اس کا صحیح استعمال بھی روکا جا صحیح استعمال کے لحاظ سے آئینی طور پر آئینی طور پر اٹھائی جائے اور جہاں اگر غلط ہونے لگے تو وہ تو ایک علیہ دا مسئلہ ہے وہ کسی جگہ بھی کوئی چیز غلط نافذ کی جا سکتی ہے اس کو نافذ کرنے والوں کو روکنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں آواز بلند کرنی چاہیے اب ہم خود جن کے خلاف یہ لوگوں نے غلط ہتھکنڈے استعمال کیے اور ہمیں اس کا خود جیل جا کر مسامنا کرنا پڑا تو ہم ہی آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ قانون ضرور ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے اور جو غلط استعمال ہے وہ ایک غلط لوگوں کا کام ہے اس کو روکنا ایک علیہ دا معاملہ ہے لیکن جو قانون ہے اس کی بہرحال پورے طریقے سے تمام آستانوں سے تمام مساجد سے اور تمام مدارس سے تمام سخصیات کی طرف سے آل سنت و جماعت کی طرف سے اس کا مکمل طور پر حمایت آنی چاہیے اور مسلسل آنی چاہیے اور یہاں بھی افسوس سے ان پیروں کے بارے میں اور ان مولویوں کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ جو اب بھنگ پی کے سوہ ہوئے ہیں ایک طرح شاید بھنگ تو نہیں پیتے ہوں گے لیکن ویسے یعنی ان کا رویہ ایسا ہے کہ وہ بول ہی نہیں رہے اور دوسری طرف سے جو گستاخانہ کلچر وارے ہیں وہ دن رات اس قانون کے خلاف بول رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ محضر اللہ یہ بل واپس لیا جائے اور اس کو رکا جائے تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسری صورتحال بنتی ہے تو وہ کتنی نقصان دے ہوگی اس ملک کے لیے گلیوں محلوں میں چاکنگ ایسی کی جاتی ہے لکھا جا رہا ہے اور مساجد میں لکھ لکھ کے پھینکا جا رہا ہے اس فرقے کی طرف سے اور آئین کے ذریعے ہی اس سارے کے سارے غلط دھندے کو روکا جا سکتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب ذل جلال نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہمارے لیے میعار بنایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ سارے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اگر وہ ایمان لائیں اے صحابہ تمہارے ایمان کی طرح تو پھر وہ ہدایت یافتا یہ مادل ہیں ایمان کا اور پھر جس وقت ان کو سامنے رکھ کے دعوت دی گئی دوسرے لوگوں کو کہ وہ بھی ان کی طرح ایمان لائیں تو منافقین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جب نازیبہ لفظ بولے تو خود اللہ نے جواب دیا قرآن مجید میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جب انہیں کہا جائے منافقین کو کہ یوں ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السَّفَحَا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ویسے ایمان لائیں مازلہ جیسے صفحہ ایمان لائے یعنی جنہیں اللہ نے مادل بنایا انہیں منافقین نے صفحہ کہا مازلہ بے وقوف کہا تو اللہ تعالی نے فرما اَلَا اِنَّهُمْ هُمُوا صُفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ یہ جو صحابہ کو صفحہ کہہ رہے ہیں یہ خود صفحہ ہے تو صحابہ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لئے اللہ کی طرف سے خود جواب دیا گیا کہ انہیں میں نے میار بنایا ہے اور منافقین ان کے خلاف بک بک کر رہے ہیں اور صفحہ سے تعبیر کر رہے ہیں اَلَا اِنَّهُمْ هُمُوا صُفَحَا یہ صحابہ کو صفحہ کہنے والے خود صفحہ ہے وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ لیکن یہ جانتے نہیں ہیں اس کے بعد جب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کے آداب نافذ کیے اور مستقبل کے اندر جو ایک فتنہ پیدا ہونے والا تھا جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جو اس وقت کے مستقبل قریب میں رونما ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ جامعے ترمزی کتاب المناقب کے اندر حدیث شریف موجود ہے فرما اذا رأیتم اللذین یسبون اصحابی فقولو لعنت اللہ علیہ شر اے میرے صحابہ اور بعد میں آنے والی امت جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں فقولو تو پھر کہو لعنت اللہ علیہ شر تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو یعنی یہ جو ٹولہ آج شر پھیل آ رہا ہے اور بلکل وہی جو قرآن مجید برحان رشید میں جس طرح کا اس وقت کا منافقین کا رویہ تھا کہ جو چیز شر کو ختم کرتی ہے اس کو آج یہ شر کہتے ہیں اور اپنے شر کو جس کو سرکار نے شر کہا ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں سرکار نے فرمایا جس وقت تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں فقولو تو تم کہو لعنت اللہ علا شر تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو یعنی جو تم شر پھیلا رہے ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب وہ شتم کرتے ہو یہ حدیث شریف جام ترمزی کے علاوہ دوسری جگہ امام احمد بن حمل کی جو فضائل صحابہ ہے اس میں اس طرح ہے کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر تم ان پہ لعنت کرو گالی دینو والوں پہ لعنت کرو پہلے تو یہ تھا نا کہ لعنت اللہ علا شر اے گالی دینے والو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو یہ دوسری حدیث میں ہے فَلْعَلُوهُم کہو تم پہ اللہ کی لعنت ہو فَلْعَلُوهُم یعنی لعنت ان پر کرنے کا حکم دیا گیا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ گالی دینے والے ان کے بارے میں فرما اِذَا رَئِتُم اللَّذِينَ يَسُبُونَ اَصْحَابِ فَلْعَنُوهُم کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے والے لوگ دیکھو تو ان پر لعنت کرو کہ تم پہ لعنت ہو اور تیسرے نمبر پر جو موج میں عوست میں الفاظ ہیں اور تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی نے لکھے اس میں یہ ہے کہ اِذَا رَئِتُم اللَّذِينَ يَسُبُونَ اَصْحَابِ فَقُولُوا لَعَنَ اللَّهُ شَرَّكُمْ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کو جو گالی دیتے ہیں تو کہو لَعَنَ اللَّهُ شَرَّكُمْ اللَّهُ تمہارے شر پر لانت کرے اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے اور فرمایا کہ اِذَا زُكِرَ اَصْحَابِ فَأَمْ سِكُو جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو پھر زبانِ سمحال لو اور کوئی بھی بے احتیاطی سے گفتگو نہ کرو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ مسئلہ نموس رسالت کا مسئلہ ہے ابن تیمیہ نے اثارم المسلول کے اندر صفحہ نمبر پانچ سو تری پن پر یہ ذکر کیا ہے کہتے ہیں کالا مالک رضی اللہ عنہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اِنَّمَا هَا اُلَي اَقْوَامٌ اَرَادُ قَدْحَا فِي النبی علیہ السلام کہ جتنے لوگ بھی صحابہ پیتان کرنے والے کہا کہ اصل میں ان لوگوں نے ارادہ تو یہ کیا تھا کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیتان کریں اَرَادُ اَرَادُ قَدْحَا فِي النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يُمْكِنْهُمْ ذَلِكَ یہ ان سے ہو نہیں سکا کہ ڈائریکٹ سرکار پر حملہ کریں انہوں نے پھر طریقہ یہ ڈھونڈا یعنی مطلب کیا تھا کہ وہاں براہ راست تنقید کرنے سے انہیں کچھ شرم آئی انہوں نے طریقہ ڈھونڈا فَقَادَهُ فِي أَصْحَابِهِ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کے لئے صحابہ کا نام لنسور کیا فَقَادَهُ فِي أَصْحَابِهِ نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تان کرنا شروع کیا حتی یقالا رجل سو ولو کان رجل صالحا لَكَانَ أَصْحَابُهُ صالحین ماذا اللہ کہتے ہیں اس طرح سٹیپ بی سٹیپ وہ سرکار کی طرف بڑے سرکار پر حملہ کرنے کے لئے کہ کہا جاتا ہے کہ فلان مندہ نیک ہوتا تو اس کے پاس بیٹھنے والے بھی نیک ہوتے فلان خود اچھا ہوتا تو بیٹھنے والے بھی اچھے ہوتے تو تان بیٹھنے والوں پر کر کے مقصد اس ہستی پر تان کرنا اس بنیاد پر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا کہ صحابہ کی تعظیم کا مسئلہ یہ تعظیم رسالت سے جدا نہیں ہے صحابہ کی توہین توہین رسالت بنتی ہے کہ ان کے ذریعی اصل تک وہ پہنچنا سرکار کی ذات تک چاہتے ہیں اس بنیاد پر مسئلہ اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کو بزرگوں کو یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے اور بالخصوص پچھلے کئی سالوں سے جو ہم اس ملک میں تحریک تحفظ نمو سے رسالت چلا رہے ہیں اور حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ سے جس تحریک کے اندر مزید ایک قوت آئی بیداری آئی اور اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں نوجوان نمو سے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو گئے اور آج بھی وہ بیداری اللہ کے فضل سے موجود ہے تو انہیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ صحابہ کی تعظیم یہ کوئی جدا سبجیکٹ نہیں ہے یہ نمو سے رسالت ہی کا سبجیکٹ ہے اور شروع سے اس کو نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھا جا رہا ہے اور یقینا قرآن سنت کی روشنی میں یہ وہی موضوع ہے آج روافظ کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی جگہ وہ یہ بھی تقسیم کر رہے ہیں درمیان میں کہتے ہیں ابھی تک تو نمو سے رسالت والا مسئلہ حل نہیں ہوا اور اس سے پہلے یہ مسئلہ لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی شکوک و شبہات پیدا کر کے وہ ہمارے نوجوانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نمو سے مصطفیٰ علیہ وسلم علیدہ سمجھے اور نمو سے صحابہ علیدہ سمجھے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نمو سے صحابہ نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمہید ہے اسی کے ذریعے سے نمو سے رسالت پہر دیا جا سکتا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے جو قول ہے وہ بلکل اس کی واضح نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ تعظیم کی صورت میں اور توہین کی صورت میں دونوں صورتوں میں اس کو پہلے رکھ کر سرکار پہ توہین کرنے والے بل واسطہ توہین کرتے ہیں اور پھر ان کی تعظیم کے ذریعے سرکار کی تعظیم کا تحفظ کیا جا سکتا ہے تو ہمیں اپنے ذینوں میں یہ بات بٹھانی چاہیے اور یہ ذین میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے ذین میں ووٹ کا حصول ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور ووٹ نہیں ملیں گے تو اس ووٹ کو کیا کرنا ہے کہ جو اس مقصد کے پیش نظر جس کو لیا جائے اور ووٹ کا حصول مقدم کر لیا جائے اور ان ہستیوں کے عدب کو موخر کر دیا جائے میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اے طائر اللہ ہوتی اس ووٹ سے موت اچھی جس ووٹ سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی تو یہ اصل میں تو ہمارا تو مقصد ہی وہ ساری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم ہو یا مسئلہ کے اہل سنت ہو یا پاکستان بنانے کا مقصد ہو ان مقدس ہستیوں کا عدو احترام ہے اگر کسی نے ہمیں ووٹ کا چکمہ دے کر تو انہیں کرنی ہو کہ ہم تو ان کی چھٹی دے دو تو ایسے کروڑوں ووٹ جو جو ہیں وہ جوتے کی نوک میں رکھے جا سکتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی کو توہین کی چھٹی نہیں دی جا سکتے لبے 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 یا رسول اللہ جو اصول حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر خطیب بغدادی نے اس چیز کو لکھا کہ امام ابو زرہ راضی کہتے ہیں اذا رئیت الرجل ینتاکس اہدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہو زندیکن کہ جب تم دیکھو کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کی طرف بھی تنقید کا نشانہ کر رہا ہے اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے تو جان لو یہ تنقید کرنے والا زندیک ہے کیوں زندیک ہے کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نَا حَقٌ وَالْقُرْآنُ حَقٌ وَإِنَّا مَا عَدَّا إِلَيْنَا حَاذَا الْقُرْآنُ وَسُنًا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول حق ہے قرآن حق ہے تو ہم نے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ان پر اترتا قرآن ہم نے نہیں دیکھا یہ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے یہ اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے ہم نے تو صحابہ کو بھی نہیں دیکھا پھر ان سے تابعین تک پہنچا تابعین سے پھر امارے تک پہنچا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تابعین تک پہنچا وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ اَنْ يَجْرَهُ شُهُودَنَا لِيُبْتِلُ الْكِتَابَ وَالسُنَّا یہ جو شخص صحابی پہ تان کر رہا ہے اس کا کیا ارادہ ہے امام ابو ذرہ راضی کہتے ہیں اصل میں ہمارے قرآن کے گواہوں کو یہ ڈیمج کرنا چاہتا ہے صحابہ ہیں قرآن کے گواہ صحابہ ہیں حدیث کے گواہ سنت کے گواہ تو سنت کو باطل کرنے کے لیے دشمنوں کا حربہ ہے کہ سنت کے گواہوں کو ڈیمج کریں قرآن قوم آز اللہ باطل کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے گواہوں کو ڈیمج کریں تو قرآن برحق ہے اور قرآن کا تحفظ اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کے گواہوں کا تحفظ کیا جا قرآن اور سنت کے گواہ ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس واسطے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ان گواہوں کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے وہ قرآن کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے وہ اسلام کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود رب زلجلال کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے تو اس لیے یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے اس کو بڑا حساس لینا چاہیے اور اس پر مضبوط سٹیڑ لینے کی ضرورت ہے کہ ان حسنیوں کا جو عدو احترام ہے اس کو منوایا جائے آئینی طور پر اور اس کے لحاظ سے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں اس میں شہر السنہ جو بربہاری کی ہے اس میں یہ لفظ ہیں اور یہ یقیناً عقائد کے لحاظ سے جس عقیدے کو بریلویت اور سنیت کہا جاتا ہے اسی میں اس قول کی گہرائی کو سمجھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا ہے حسن بن علی بربہاری نے من تناول آہادم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا عَرَادَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ عَزَاهُ فِي قَبْرِهِ کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کی توہین کرتا ہے وہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتا ہے فَقَدْ عَزَاهُ فِي قَبْرِهِ سرکار کے بکواس سنتے ہیں کہ یہ میرے صحابہ کے بارے میں بک بک کر رہا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت محسوس ہوتی ہے تو کتنے بدبخت اور کمینے وہ لوگ ہیں کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس برزخی زندگی میں بھی عذیت پہنچا رہے ہیں اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر اور یاد رکھیں یہ جو لفظ صحابہ ہے زیادہ اس لیے بھی فوکسس کیا جاتا ہے اس کو کہ ایک معنی میں یہی لفظ اہلِ بیعت پر بھی بولا جاتا ہے چونکہ وہ بھی ایمان لائے اور حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا جو اولین نفوسِ قدسیہ ہے ایسے یہ لفظ امہات المومنین پر بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ بناتے رسول علیہ السلام پر بھی بولا جاتا ہے یہی لفظ خلفاء راشدین پر بھی اور تمام طبقات جو صحابہ کے ان پر بھی بولا جاتا ہے اور وہ ٹولہ جو آج اس بل کی مخالفت کر رہا ہے یعنی ان کا شرط تو کتنا پھیلا ہوا ہے وہ اور تو اور رہا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے جو ٹکڑے ہیں چار شہزادیاں ان میں سے تین کا تو وہ ڈائریکٹ انکار کر کے بھی عدبی کرتے اور ان کے بارے میں ترہ ترہ کے لفظ بولتے تو بناتے رسول علیہ السلام کا عدب و احترام وہ بھی اسی قانون کے ذریعے منوایا جا سکتا ہے بناتے رسول علیہ السلام کے جو آداب ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دعویٰ تو کرتے ہیں انہ کی عقیدت کا مگر ان کی کتابوں میں ان کے بارے میں بھی ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جو آل سنت تو کبھی ان کو بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کا فضل ہے کہ مسئلہ کی آل سنت اول سے آخر تک عدب ہی عدب ہے اور اس کی واضح مثال آج بھی ہے کہ ہمیں اس قانون سے کوئی گھٹن نہیں ہے کہ اب کہا بنے گا کہ یہ قانون بن گیا ہے جو کیا ہم تو ہر ایک کا عدب چاہتے ہیں اور ہر ایک کی عدب کی علمبردار ہے اور ہر ایک کا عدب ہمارا مذہب ہے ہر ایک کا عدب ہم پر فرض ہے اور ہر ایک کا عدب اوہ ہال سنت کی صفحہ سے لے کر آئی تک تاریخ ہے اور دوسری طرف کوئی کسی ہستی کے لحاظ سے عدب کا چور ہے کوئی کسی کے لحاظ سے عدب کا چور ہے کوئی کسی کے لحاظ سے عدب کا چور ہے رب زلجلال نے آل سنت کو یہ شان دی کہ جتنے بھی آداب کے ابواب ہیں اے ٹو زیڈ وہ سارے کے سارے مسئلہ کے آل سنت میں پائے جاتے ہیں آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی تو ہمارے انیس فروری کو جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے منار پاکستان پر اس کے اندر بھی اسی عدب کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہم کوشہ ہیں کہ اس حد تک نسل نو کے سامنے رستے کو واضح کیا جائے کہ اس ملک سے ہر طرح کی بیعدبی کا خاتمہ ہو خواہ وہ الوحیت کے لحاظ سے کوئی بیعدبی کرتا ہے یا رسالت کے لحاظ سے کوئی کرتا ہے ماذا اللہ یا پھر ان مقدس حسنیوں کے لحاظ سے جو رسولوں کے بعد ہیں سب کا عدب اور اس عدب کے کلچر کو اجاگر کرنا اس مقصد کے لیے ہمیں منار پاکستان پر انشاءاللہ انیس فروری کو اکٹے ہونا ہے اور دوسرے لفظوں میں انیس فروری کو اکٹے ہو کر آپ نے اس قانون کو جو اہل بیعت کی عزت کا قانون ہے صحابہ کی عزت کا قانون ہے بناتے رسول علیہ السلام کی عزت کا قانون ہے ازواج رسول علیہ السلام کی عزت کا قانون ہے اس قانون کو آپ نے ووٹ دینے کے لیے وہاں جانا ہے اور اپنی طرف سے یہ حمایت دلانی ہے اور اس کا اظہار کرنا ہے کہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے اور اس کے ذریعے سے اس ملک کے اندر جو عدب کا کلچر ہے اس کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے میں نے اس سلسلہ کے اندر چند اشعار جو لکھے وہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں جو تحفظ عقید ختم نبوت اور تحفظ نموس رسالت نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہبانی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ان سارے مقاصد کے لیے یہ پروگرام اللہ کی فضل سے کیا جا رہا ہے اس کا ٹائٹل ہے چلو بنائیں دیار سننی چلو بنائیں دیار سننی خزا کی یورش بی چار سو ہے صدا مظالم کی کو بکو ہے ہوئے اقائد ہے زخمی زخمی گھٹن کے صدمے میں آرزو ہے مچائے کوہرام ہے مسائل وطن کا سینہ لہو لہو ہے اٹھو کے آئے بہار سننی چلو بنائیں دیار سننی ہمیں سے گلشن میں چہچہا ہے ہمیں سے دھرتی کا دب دبا ہے ہمیں سے ظلمت نے دیش چھوڑا ہمیں سے روشن یہ سلسلہ ہے ہمارا مسلک ہے بستی بستی ہمارا چرچا ہی جا بجا ہے اٹھو ہوئے ہیں تیار سننی چلو بنائیں دیار سننی یہی ہے رستہ اہل جنت رہو و بستہ اہل سنت ہو کتنی سختی کی آزمائش نبھاؤ رشتہ اہل سنت چکاؤ کتنی ہی بھاری قیمت بچاؤ ورسہ اہل سنت اٹھو بتائیں شعار سننی چلو بنائیں دیار سننی پڑو جریدہ اہل سنت پڑو عقیدہ اہل سنت ازل سے کدسی کتابچوں میں لکھا کسیدہ اہل سنت رہہ روشن صداقتوں سے ہمیشہ دیدہ اہل سنت اٹھو ہوئے ہیں بیدار سننی چلو بنائیں دیار سننی یہ رب کے ولیوں کا ولولہ ہے یہ غوث و داتا کا مدعہ ہے یہی مجدد نے ہے بتایا یہی رضا کا بھی فیصلہ ہے اسی سے سب ہے عطائے معاشر اسی سے جنت میں داخلہ ہے چلو بنائیں حسار سننی چلو بنائیں دیار سننی اس سلسلہ میں جتنے بھی کارکنان ورکر ذمہ داران دن رات محنت کر رہے ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں مبلغین پورے ملک میں جو اس کے لیے کنوینشن کر رہے ہیں اجلاس کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں کافلے تیار کر رہے ہیں تشہیر کر رہے ہیں مالی طور پر اس میں کسی لحاظ سے بھی جو تعاون کر رہے ہیں سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اس سلسلہ میں خصوصی طور پر پیر آف سواگ شریف حضرت خاجہ محمد افتخار الحسن صاحب پورے ملک میں وہ دورہ کر رہے ہیں پہلے سندھ کا دورہ انہوں نے کیا اب دیگر ازلا کے اندر وہ پیغام دے رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں دیگر بھی ہمارے بڑے بڑے کبار علماء اس سلسلہ میں دعوتیں دے رہے ہیں کلپ دے رہے ہیں اللہ سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین